شہباز شریف صاحب کو آئی تنک یہ ایشورنس اب ہے کہ اب کوئی غیر آئینی مداخلت نہیں ہو رہی ہے دیکھیں مجھے کسی ایسی ایشورنس کے علم نہیں ہے نا ایشورنس چاہیے وہ نظر آ جاتا ہے جب آئینی مداخلت غیر آئینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اب آپ کو نظر آ رہی ہے نیوٹیلیٹی کے نہیں نظر آ رہی ہے وہ وقت بتائے گا اسی کا تعیون شاید لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے مجھ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے تو 162 ممران ہمارے پاس ہیں 163 وہ نمبر میں 172 کرنا ہے نا جی آپ نے جی تو وہ 8-9 کی گنجائش موجود ہے 8-9 آپ کو بھی چاہیے جی آپ چاہیے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس 162 ہیں ایک ممبر جماعت اسلامی کے ہیں اور اس کے بعد 9 رہ جاتے ہیں اگر جماعت اسلامی بھی شامل ہو تو 9 رہ جاتے ہیں اور 9 کے لیے آپ کو کافلیکی اور مکم کی حمایت حاصل ہے جماعتیں جو ہیں ان کی حمایت نہ بھی ہو تو آپ کے پاس اتنے ممران ہیں کہ آپ یہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں ڈیفیکشنز جو ویڈن پی ٹی آئی ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتا پہلے میں نے کہا ہے کہ بائیس افراد کو میں جانتا ہوں بائیس افراد بائیس افراد اور دو افراد نے پرسوں رابطہ کیا ہے کل کل سوار کے دن رابطہ کیا ہے اور ان میں سے ایک وزیر صاحب بھی شامل ہے نہیں وزیر نہیں ان میں وزیر نہیں تو جو پہلے بائیس ہیں ان میں ان میں بھی کوئی وزیر نہیں اور دو یہ ملا کہ چوبیس ہو گئے لیکن چوبیس میں کوئی وزیر نہیں ہے نہیں وزیر نہیں یہ میں جن کو جانتا ہوں یہ آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ان چوبیس میں سے آٹھ وہ عرقین بھی شامل ہیں جن کو ظاہر کہا جاتا ہے کہ وہ جیکٹی کے قریب ہیں نہیں مجھے انہوں کا علم نہیں ہے کہ کون دیکھیں جانگیر خان صاحب کو بہت سے ممبران کی سپورٹ حاصل ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ممبران جو ہیں کسی گروپ کا حصہ ہیں وہ جانگیر صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی سیاست اپنی ہے چوبیس ایم این ایز پی ٹی آئی کے وہ ڈیفیکٹ کریں گے دیکھیں میں گارنٹی نہیں کر سکتا میں تو جن لوگوں سے بات ہوئی ہے چوبیس سے بات ہوئی آنا چاہتے ہیں تو پھر دوری کیا ہے جی پھر کل صبح بیش کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ جب بحساکی ہٹتے ہیں نظر آئیں گی نا وہ پتہ لگ جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ساری شاید خواہدان صاحب کیلیں یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا نتیجہ ہے اس کے بعد یہ قائم بھی بحساکیوں پر رہی ہے ابھی آپ کے سامنے جو سب سے آخری جو سٹیٹ بینک کا بل تھا نمبر پورے نہیں تھے ایک سو چالیز سے اوپر بات جاتی نہیں تھی نمبر پورے کیے گے سینڈ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سر سینڈ میں تو آپ لوگوں نے ان کی بساکی آپ خود بنے تھے آپ یوسف رضا گلانی کو اور مشاہد حسین سید کو ایک شوکاز نوٹس جاری کرتے تو معاملہ کلیر ہو جاتا ہے نہیں میں معاملہ سے وہ ایک لمبی کہانی ہے بہرحال اس کو چوبیس عرقین اگر ان کے ڈیفیکشن پہ تیار ہیں تو پھر آپ کو مشکل کیا ہے پیش کے لیے مشکل یہی ہے اس کو منیج کرنا پڑتا ہے اعتماد اتنا آسان کام نہیں ہوتا آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوئی کسی پرائیم نیسٹر کے خلاف آج تک کامیاب نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی جو ایک ہی ہوئی ہے حالیہ تاریخ میں جو دوزار انیس سو نائنٹین نائنٹین نائن میں بی بی والی جی اس کی بھی جو محرکات ہیں وہ بھی کبھی میں نے ہمیشہ کہا ایک ٹورس کمیشن بنا دیں آپ کو حقیقت پتہ لگ جائے کی حالات کی اس کے بھی کچھ حالات تو یہ بھی بی والی بہت کمزور گورنمنٹ تھی وہ والی ناکام ہو سکتی ہے تو یہ تو ناکام ہونے کے سو فیصد چانسیز ہے نہیں میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کے اپنے محرکات ہیں اس کے اپنے محرکات ہیں اس کے محرکات کیا ہیں اس کے محرکات یہ ہیں کہ عوام کا دباؤ ہے عوام اس حد تک پریشان ہے کہ آج آپ بھی ہر اینکر بھی عوام بھی آپ یہاں سے بار رکھ لیں دس آدمی کہیں گے ہماری جان چھڑائیں لوگ سڑک پہ روک کے کہتے ہیں خدا کے لیے مردہ کے لیے ہماری جان چھڑائیں ٹریفک لائٹ پہ ویسے میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں نا آپ نے اینکرز کا اور میری طرف بھی اشارہ کیا میں تو جاتا ہوں یہ پانچ سال پورے کریں جو ہونا ہو لیکن پانچ سال پورے کریں نہیں آپ اپوزیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے اپنا کام آپ کا یہ ہے کہ ایشوز ریز کریں ووٹنگ ڈے پہ بندے نگائب ہوں یہ کہتا ہوں یہاں ایشوز ریز یا کہاں پہ کریں پارلیمان تو ہے کوئی نہیں یا سینٹ کا چیئرمن خود وقت دیکھتا ہے کہ کب لوگ کم ہیں اور اقدم ووٹ کرا دیتا ہے اس طرح پارلیمان نہیں چلتا